الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحب علم النحب کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے غیر منصرف کے اسباب یعنی کہ نو اسباب منع صرف کے بارے میں جانا اور ان میں سے پہلا سبب جسے عدل کہا جاتا ہے عدل کی تعریف عدل تحقیقی عدل تقدیری یہ سب چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی آج کا سبب جو ہے یہ بھی اسباب منع صرف میں سے جو دوسرا سبب ہے جسے وصف کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ وصف کو غیر منصرف کا سبب بنایا گیا آخر کون سا وصف ہے جو غیر منصرف کا سبب بنے گا اور اس وصف کے سبب بننے کی شرط کیا ہے انشاءاللہ عزیز یہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا سبب ہے جی وصف وصف کی تعریف لغوی اور استلاحی لغوی تعریف یہ ہے لغوی معنی یہ ہے کہ تعریف کرنا لغوی معنی ہے تعریف کرنا اور استلاحی معنی اسطلاحی معنی یہ ہے کہ اسم کا کسی ایسی مبہم ذات پر دلالت کرنا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اسم مبہم ذات پر دلالت کرے گا اور وہ مبہم ذات جو ہے یہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہو یعنی کہ مبہم ذات پر دلالت کرے اور وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہو وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہو یہ ہے جی اس کی استلاحی تعریف مبہم ذات پر دلالت کرے اور کسی صفت کے ساتھ متصف ہو تو اسے وصف کہا جاتا ہے جیسے لفظ ہے احمرو احمر جو ہے یہ مبہم ذات پر بھی دلالت کر رہا ہے اور اس کے اندر صفت یعنی اس کے اندر صفت والا معنی یعنی صفت بھی پائی جا رہی ہے جیسے کہ سرخی دونوں چیزیں ہیں مبہم ذات بھی ہے اور اس کے اندر صفت بھی ہے مبہم ذات اور سرخی دونوں چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں یہ ہے جی وصف کی تعریف مبہم ذات پر دلالت کرے اور کسی صفت کے ساتھ متصف ہو اب وصف سے ہے یہ کب غیر منصرف کا سبب بنے گا اور کون سا وصف غیر منصرف کا سبب بنے گا اس کے لیے ایک شرط ہے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ وصف جو ہے وہ اصل وضا میں وصف ہو شرط کیا جی اصل میں وضا کے اعتبار سے وصف ہو شرط اس کی یہ ہے کہ اصل میں وضا کے اعتبار سے وصف ہو یعنی کہ وصف سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ وہ اسم اس کی وضا ہی اصل میں وصف کے لیے کی گئی ہو جب اس کی وضا اصل میں وصف کے لیے ہوگی تو ہی وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا اصل وضا میں وصف نہ ہو یا استعمال کے وقت اس میں وصف والا مانا آ جائے تو وہ وصف جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا جیسے احمر اب احمر جو ہے اس کی وضا ہی وصف کے لیے کی گئی اس کو سرخ کے لیے وضا کیا گیا سرخی کے لیے وضا کیا گیا احمر تو غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کو وضا وصف کے لیے نہیں کیا گیا جیسے اربع اب اربع کی وضا جو ہے اربع اربعن اب اربعن اربعن کی وضا جو ہے یہ اصل میں وصف کے لیے نہیں ہے اگرچہ یہ وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے استعمال کے اندر اس میں وصف کا معنی پایا جاتا ہے لیکن اس کی اصل وضا وصف کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو اصل میں عدد معین کے لیے وضا کیا گیا ہے ایک معین عدد یعنی چار اس کو چار کے لیے ایک عدد معین کے لیے وضا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ شرط یہ ہے کہ اصل میں وضا ہو اب اصل میں وضا کی شرط کیوں لگائی گئی کیونکہ غیر منصرف اسم کے اندر اصل جو ہے وہ منصرف ہونا ہے اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے اصل کو اختلاف اصل یعنی اصل کو اس کی اُلٹ یعنی غیر اصل کی طرف موڑا جاتا ہے یعنی منصرف کو غیر منصرف کی طرف موڑا جاتا ہے منصرف کو غیر منصرف کی طرف بدلا جاتا ہے جس کے لیے قوی سبب کا ہونا ضروری ہے اور استعمال کے وقت جو وصف ہے وہ قوی سبب نہیں بلکہ ضعیف سبب ہے قوی سبب یہی ہے کہ اسم کی وضا ہی اصل میں وصف کے لیے ہو جب اسم کی وضا ہی وصف کے لیے ہوگی تو اس وقت یہ قوی سبب ہوگا پھر ہی یہ غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت رکھے گا احمر کی وضا اصل میں وصف کے لیے تھی اسی طرح ارقم ادہم ارقم ادہم اب یہ ان کی اصل وضا بھی جو ہے وصف کے لیے تھی ارقم جو ہے اس کو بھی اصل وضا میں وصف کے لیے وضا کیا گیا اور ادہم کو بھی اصل وضا میں وصف کے لیے وضا کیا گیا یہ دونوں اصل میں وصف تھے کسی کو سیاہی رنگ یعنی صرف سیاہ وصف بیان کرنے کے لیے سیاہ چیز کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اسود کو وضا کیا گیا اب اسود جو ہے یہ اصل میں وصف ہے اگرچہ بعد میں اس کو سامپوں کا نام رکھ دیا گیا اب جب اس کو کسی سامپ کا نام رکھ دیا گیا تو اس وقت بھی اس کے اندر اصل میں وصف پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی اصل وضا وصف کے لیے ہے کیونکہ اسی سامپ کو اسود کہا جاتا ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے نہ کہ کسی دوسرے سامپ کو اسود کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصل وضا اصل جو ہے وہ سیاہ رنگ کے لیے وضا کیا گیا بعد میں اس کو سیاہ سامپ کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اصل وضع ختم نہیں ہوئی اصل وضع اس کے اندر موجود ہے اب یہاں پر ایک چیز اور جو ایک قائدہ ہے کہ علمیت اور وصفیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے لیکن اب ارکم اسود میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں گے جی اس میں علم بھی ہے اور وصف بھی ہے یہ دونوں جمع لیکن علم اور وصف اگرچہ اس میں پائے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو علم تسلیم کریں گے تو اس کے اندر وصفیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر وصف تسلیم کریں گے تو علمیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ علمیت اور وصفیت کی بنا پر غیر منصرف نہیں ہوں گے بلکہ اس کے اندر وزن فیل اور وصف آیا جائے گا جس کی وجہ سے انہیں غیر منصرف پڑھا جائے گا اب اس کو اسود کو غیر منصرف پڑھا گیا اس کے اندر ایک وزن فیل اور دوسرا اس کے اندر وصفیت والا مانا پایا گیا یا آپ اگر اس کو علم کرتے ہیں اسود اگر علم ہے تو علم کے ساتھ اس کے اندر دوسرا سبب وزن فیل ہے جس کی وجہ سے اسے غیر منصری پڑا گیا اگر اسود کو وصف لیا جائے تو پھر اس وقت ایک سبب وصف پایا جائے گا اور دوسرا سبب وزن فیل پایا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اسود کو علمیت اور وصفیت کی بنا پر غیر منصری پڑا کیونکہ علمیت اور وصفیت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے جب بھی یہ غیر منصری پڑے جائیں گے اگر آپ وصفیت کا اعتبار کریں گے تو اس صورت میں اس کے اندر دوسرا سبب وزن فیل پایا جائے گا اور اگر آپ علمیت کا اعتبار کریں گے تو اس صورت میں بھی اس کے اندر دوسرا سبب وزن فیل پایا جائے گا لیکن وصف اصل میں وزا کے اعتبار سے اسود وصف ہی ہے جس کی وجہ سے یہ غیر منصری بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ادر وائز یہ غیر منصری بننے کی صلاحیت نہ رکھتا جس طرح اربعین جس کو عدد معین کے لیے وزا کیا گیا لیکن اس کو اصل میں وصف کے لیے وزا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ غیر منصری نہیں پڑھا جاتا ارکم ادہم اسود ان کو غیر منصری پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ اصل وزا میں وصف ہے اور کوئی بھی اسم جو اصل وزا میں وصف ہو اس سے ہی غیر منصری پڑھا جائے گا اب کچھ اسماں ہیں جو اصل وزا میں وصف ہوتے ہیں وہ کون سے اسماں ہیں اب یہاں میں اس کے بعد کچھ اسماں ایسے ہیں جن کی وزا ہی اصل میں وصف کے لیے ہوتی ہے لیکن ان اسماں کی وزا اگرچہ اصل میں وصف کے لیے ہوتی ہے لیکن ان میں سے بھی جو ہے وہ کون سے اسماں جو ہے جو غیر منصری کا سبب بنتے ہیں یہ بھی سیکھنے کی بہت اہم ترین بات ہے اور پہلے تو یہ کہ وہ کون سے اسماں ہیں جن کی اصل میں وزا جو ہے وہ وصف کے لیے ہوتی ہے وہ کون سے اسماں ہیں پانچ قسم کے اسماں ہیں جن کی اصل میں وزا جو ہے وہ وصف کے لیے ہوتی ہے پانچ اسماں ہیں پانچ اسماں ہیں جن کی اصل میں وزا جو ہے وہ وصف کے لیے ہوتی ہے نمبر ون صیفت مشبہ جیسے احمر حسانوں اور نمبر ٹو اسمیں تفضیل نمبر ٹری اسم فاعل اسم تفضیل کی مثال اکمال افضل اسم فاعل ظاہب قائم نمبر ٹری اسم مفعول مفعول مدروب نمبر ٹری وہ اسمائے آداد ایک سے لے کر دس تک ایک سے دس تک جو فعال اور مفعول کے وزن پر معدول ہوں یہ پانچ قسم کے اسماء ہیں جو اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں پانچ اسماء اصل وضع میں وصف ہے اب یہ غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اصل وضع میں وصف ہیں غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دوسرا سبب پایا جانا بے حد ضروری ہے جب اس کے ساتھ اب دوسرا سبب پایا جائے گا تو وہ اسماء غیر منصرف ہوں گے جس میں دوسرا سبب نہیں پایا جائے گا وہ اسماء غیر منصرف نہیں ہوں گے جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر احمر ہے اب احمر صفت مشبہ ہے اصل وضع میں وصف ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا سبب پایا جانا ضروری ہے جب تک اس کے ساتھ غیر منصرف کے بکیا آڈ سبب میں سے کوئی ایک سبب نہیں پایا جائے گا یعنی کہ ان اسماء میں سے جو دو سبب پایا جانے ضروری ہے کوئی ایک اسماء نہیں پایا جائے گا اس وقت تک یہ احمر جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا اسم تفضیل اکمل اب اکمل جو ہے یہ اسم تفضیل ہے اب اکمل بھی اس وقت تک غیر منصرف نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر دوسرے سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا اصل وضع میں وصف ہے اسم فاعل ذاہبور قائمور اس وقت تک یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دوسرا سبب نہ پایا جائے اسم مفعول اس وقت تک غیر منصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دوسرا سبب نہ پایا جائے اس اسماء عداد جو ایک سے دس تک ہیں فعال اور مفعل کے وزن پر معدول ہیں یہ اس وقت تک غیر منصری نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے وصف کا اعتبار نہ کیا جائے اس کے اندر ایک اعتبار جو ہے وہ وصف ہے فعال اور مفعل ایک اعتبار اس کے اندر وصف ہے دوسرا اعتبار اس کے اندر عدل ہے کیونکہ اس کو ہم نے عدل تحقیقی کے اندر ہم نے اس کو جانا کہ عدل تحقیقی میں یہ شمار کیا جاتے ہیں اس کے اندر عدل تحقیقی ہوگا یہ تو غیر منصرف ہیں غیر منصرف کیونکہ دو سبب پائے جا رہے ہیں صفت مشبہ کی مثال احمر اب احمر کے اندر جو ہے یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے ایک تو یہ اصل وضع میں وصف ہے اور دوسرا یہ وزن فیل ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل بھی اصل وضع میں وصف ہے دو سبب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس میں تفضیل بھی غیر منصرف ہے اس میں فاعل غیر منصرف نہیں ہو سکتا اس میں مفعول غیر منصرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ان کے اندر کوئی دوسرا سبب شامل نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتے صفت مشبہ میں ہم نے حاصل پڑا تھا اب یہ غیر منصرف نہیں ہے احمر غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے ان دونوں میں فرق ہی یہ ہے کہ احمر کے اندر دونوں سبب پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہے جبکہ اس کے اندر دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا جس کی وجہ سے یہ صفت مشبہ کا سیگا یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا جو دو سبب پائے جائیں گے وہ غیر منصرف ہے اب یہ اسما وہ ہیں جن کی اصل میں وضع وصف کے لیے ہے یہ صلاحیت رکھتے ہیں غیر منصرف کا سبب بننے کی لیکن یہ غیر منصرف ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر دوسرا سبب نہیں پایا جا سکتا اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبہ کے وہ اوزان جن کے اندر دوسرا سبب نہیں پایا جا سکتا تو لہذا شرط وہی ہے اصل وضع میں وصف ہو اور اصل وضع میں وصف ہوگا تو ہی وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا اگر استعمال میں وصف ہے جیسے زائب قائم مفعول مدروب اگر استعمال میں وصف ہے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا اللہ عزب و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم ناف سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد